بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکھا وعلا صحابہ یا حبیب اللہ مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظمی اللہ اور یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کا ایڈمن جناب ہر ہفتے ہم قادیانی مرضی کاغذی خلیفہ مسرور کا ہم جو خطبہ ہوتا ہے اس کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں تو آج تاریخ ہے آٹھ دسمبر دوہزار سترہ جمعہ کا دن ہے اور ٹائم تقریباً آٹھ بجے تو ابھی اس خطبے کا ہم تنقیدی جائزہ پیش کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپس کے اندر یہ ہم پیش کریں گے آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں ہر ویڈیو کے نیچے یہ ایک لال بٹن ہوتا ہے سبسکرائب کا اس کو آپ دبا کر لازمی طور پر آپ اس چینل کا حصہ بنیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں لازمی طور پر ویڈیوز کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر شیئر کیا کریں لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں آئیے جی خطبے کی طرف آتے یہ ہیں جناب قادیانیوں کے موجودہ کاغذی مو بولے خلیفہ صاحب ان کا قرآن سننے جی ابتدا میں قرآن کی آیت ایک پڑی ہے وہ بھی غلط یہ آیت سنیں اور یہ دوسری طرف میں نے قرآن پاک کی یہ آیت کھول کے رکھی ہے جو آیت یہ تلاوت کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر چودہ یہ حسن المعاب کو یہ کس طریقے سے ادا کرتے ہیں آپ ذرا غور کر گئے گا میم کے اوپر زبر ہے تو یہ اس کو پیش بولیں گے معاب ذرا غور سے سنیئے گا آیت آپ نے دیکھ لی میں ذرا آیت بڑی کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے یہ کس طریقے سے ادا کرتے ہیں دیکھئے گا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ معاب ہی پڑا ہے دوبارہ سننے جی ذالک مطار حیات الدنیا واللہ اندہو حسن المعاب حسن المعاب جی دوستو یہ قادیانی کاغذی خلیفہ مسرور نے ایک آیت پڑی ہے ابتدا کے اندر اور وہ بھی غلط جس شخص کو قرآن تک نہیں پڑنا تھا وہ قادیانیوں کا خلیفہ ہے جس شخص کو قرآن تک نہیں پڑنا تھا وہ مرضیوں کا رہبر ہے جس شخص کو قرآن تک نہیں پڑنا تھا وہ مرضیوں کا پیشواہ ہے اور پوری قادیانی کمیونٹی کو لیڈ کر رہے جس شخص کو قرآن تک نہیں پڑنا تھا وہ اپنے ان مرضیوں کی مرضی لوگوں کی اپنے کلٹ کی کس طرح کی تربیت کرے گا کیا ان کو سکھائے گا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں پھر نہیں کہنا کہ یہ جو مولوی ہیں جھوٹ بولتے ہیں مولویوں کا کام ہی ہے جھوٹ بولنا ثبوت آپ کے سامنے یہ قادیانی مرضی خلیفہ مسرور کا خطبہ تھا جو آج ہی چند گھنٹے پہلے دیا گیا آٹھ دسمبر دوہزار سترہ ابھی انشاءاللہ آگے مزید خطبہ ہم سنیں گے اور اس کے اندر جو قادیانی مرضی خلیفہ نے کہا ہے اس کے اقتباسات لے کر آپ کی خدمت میں ہم ضرور پیش کریں گے یہ ہمارا خطبہ اب کس طوار ہوتا ہے ابھی یہ پہلی قسط ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی طور پہ آپ سبسکرائب کریں اور یہاں ایک خوشخبری بھی ہے قادیانی مرضی مربی طاہر کمال صاحب نے ڈیبیٹ کی ہمارے ساتھ مناظرہ کیا اور مناظرے کے دورانی وہ الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا مرضیت کے اوپر چار حرف پھینک کر اسلام قبول کر لیا مکمل کاروی یہ آپ کے سامنے ہے یہ وڈیو لازمی دیکھیں اور قادیانی مرضی مربی سے مسیلے مسیح کے موضوع پر مناظرہ ہوا یہ بھی حال ہی میں اپلوڈ ہوا ہے اس طرح سے یہ جو جو تھے ایک دعوے دار ہے یہ زاہد خان اس کا انٹرویو ہے طاہر نصیم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا انٹرویو ہے یہ دیکھیں لازمی دیکھیں تو یہ اوپر کی تین چار وڈیوز لازمی دیکھیں گا اور یہ آج کی وڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے ہماری جو نئی کتاب آ رہی ہے اس کو بھی آپ نے جب چھپ جائے تو پڑھ نیلہ آزمی طور پہ اور اگر آپ چھپوانا چاہتے ہیں تو چھپوانا کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں فری تقسیم کروائیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ